الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی ایے آلائی ربکماتو کذبان آمنتو باللہ صدق اللہ علیہ العظیم تمام تر امت مسلمہ کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام تر انسانیت کی خدمت میں اسلام کے جانب سے سلام پیش کیا جاتا ہے السلام علی منی طبع الحدہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر مختلف نظریات مختلف آرڈیولوجی کے ماننے والے لوگ بستے ہیں تو وہ کوئی رنگ نسل ذات پاتھ کی بات کرتا ہے جب ہم دور جائلیت کو دیکھتے ہیں تو دور جائلیت کے جو عرب تھے ان کا عقیدہ یہ تھا ان کا یہ نظریہ یہ تھا کہ ہم عرب ہیں ہمیں بولنے کا طریقہ اور صلیقہ آتا ہے ہم جب کلمات اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں فصاحت و بلاغت کے دریعہ بہا دیتے ہیں اور باقی سب کے سب لوگ آجم ہیں گونگے ہیں ان کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا تو عرب کے بارے میں گویا یہ کہا جائے کہ ناس ہے طاقت گفتار پر انسانوں کو بات کرنے کا صلیقہ نہیں نادانوں کو تو وہ اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بولنے کا طریقہ اور صلیقہ آتا ہے لیکن باقی سب لوگوں کو کوئی طریقہ اور کوئی صلیقہ نہیں ہے کہ بات کس طرح کرتے ہیں وہ سب آجم ہیں سب گونگے ہیں اس کے علاوہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں ہم ہیومینٹی ہیں ہم مینکائنڈ ہیں باقی سب کے سب جینٹائل ہیں باقی سب کے سب جو ہے وہ چوپائے ہیں جانور ہیں ہم انسان ہیں باقی سب چوپائے اور جینٹائل ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پویتر ہیں باقی سب کے سب ملیچ اور شدر ہیں ڈرٹی پیپل ہیں کچھ لوگ اس نظریہ کو پھیلاتے ہیں کہ سپریمیسی اور وائٹ نیشن کہ گورے رنگ کے جو قوم ہے اس کی بالدستی ہے اس کی حاکمیت ہے اس کی سپریمیسی ہے اور یہ جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگلینڈ اس وائٹ کہ انگلینڈ جو ہے وہ گورے رنگ کے لوگوں کا ہے تو اسے گورہ ہی رہا جائے اس کو یہاں ایسا جگہ بنائے جائے کہ جہاں پر گورے ہی رہے یہاں پر کالوں کو نہیں ہونا چاہیے تو کالوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ کالوں کو یہ کہتا ہے کہ بلیک ڈیمن بلیک ڈیمن کہ یہ کالے شیطان ہے تو کالوں سے نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے اور جن کے بال کالے ہیں تو وہ سنیرے بال والوں سے گولڈن بال والوں کو جن اور بھوت سے تشبیح دیتے ہیں کہ ہم کالے وال ہیں ہم لوگ صحیح ہیں ہم لوگ انسان ہیں لیکن جن کے سنیرے بال ہیں جن کے گولڈن بال ہیں تو وہ جن اور بود سے ان کو مشابیت دی جاتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ لوگ مختلف نظریات اور مختلف ذات پاد رنگ نسل کو پیش کرتے ہیں لیکن اسلام کیونکہ دین فطرت ہے اور مسلمان جو ہے وہ اپنی عبادت کے اندر جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں رنگ نسل ذات پاد کو کوئی حیثیت نہیں دیتے اور مسلمانوں کا پوری امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جس کو حج کہا جاتا ہے اور حج اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے جو صاحب حیثیت مسلمان ہیں جن کی استطاعت ہے کہ وہ حج کے زادے راہ اور اس کے اخراجات کو پرداشت کر سکتے ہیں تو جن کو توفیق الہی ہوتی ہے تو وہ جا کے حج ادا کرتے ہیں اور حج جو ہے یونیورسل برادر ہوت کا ایک بہت بڑا مرکز ہے بہت بڑا ایک الہمبردار ہے کہ وہاں دنیا بھر سے رنگ نسل ذات پاد کے ماننے والے وہاں جامع ہوتے ہیں ایک اس صف میں کھڑے ہوگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں ایک دوسرے کو وہ السلام علیکم کہتے ہیں بندہ والیکم السلام کہتا ہے اگرچہ وہ کسی بھی رنگ نسل اور ذات اور زبان سے تعلق رکھنے والا ہو لیکن ان کے آپس میں جو ہے کمیونکیشن اور روابط بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں تو اسلام کا خاصہ یہ ہے کہ اسلام یونیورسل برادر ہوت کو مانتا ہے اور حج جو ہے یہ عالمی بھائی چارے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے حیران گون بات یہ ہے کہ تاریخ انسانیت جب متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ افراد جو اسلام کو قبول کرتے ہیں تو انہی میں سے دور جدید کا ایک بہت بڑا شخص اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے ملکم ایکس ملکم ایکس نے جب اسلام قبول کیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ بتائی گیا کہ ہم مسلمان جو ہے وہ رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے گورے اور کالے دونوں برابر ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا گورا رنگ ہے لیکن انہوں نے کالے شخص حفشی کو جن کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے ان کو حکم جاری کیا کہ آپ کھڑے ہو کے آزان دیں تو وہ آزان دیا کرتے تھے تو مسجد میں جو ہے گورے اور کالے دونوں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں آتے تھے تو اسلام کے ندیگ رنگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے حتیٰ کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کا گورا رنگ تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ کہتا تھے سیدنا بلال کے ہمارے سردار تو اسلام کے ندیگ جو ہے رنگ نسل کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ملکم ایکس یہ وہ شخص ہے کہ جس کی محبت جس کی الفت اور جس کے بھائی شارے کے بنیاد پہ جو ہے محمد علی کلے باکسر نے اسلام کو بل کیا تھا اور محمد علی کلے باکسر کو جب یہ علم ہوا کہ اسلام جو ہے وہ کالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اسلام کے ندیگ کالا اور گورا امیر اور غریب اور رنگ نسل ذات پات اس کی کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے اسلام سب کو اہمیت دیتا ہے اصل چیز کیا ہے تقوی اور بریزگاری تو آج کے اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ حج جو ہے یہ یونیورسل برادر ہورڈ کا ایک بہت بڑا ڈیموسٹریشن ہوتا ہے ایک بہت بڑا مینیفیسٹیشن ہوتا ہے ایک بہت بڑا اظہار ہوتا ہے تو پوری امت مسلمہ جو ہے اس حج کے مقام پہ ایک جگہ جمع ہو کے پوری دنیا کے تمام مداہب کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم رنگ نسل ذات پات کو اہمیت نہیں دیتے ہمارے نزدیک جو ہے وہ تقوی اور بریزگاری اور گوڈ کانشیس اور پائٹی اہم ترین ہے اور یہ رنگ نسل ذات پات کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یونیورسل برادر ہورڈ کو تسلیم کریں اور اسلام کی تعلیمات کا متعلق کریں اور یہ اسلام ہی دین فطرت ہے اور اسلام ہی اللہ کے نزدیک پسندیدت ترین دین ہے جو ہماری اسلام مسلمانوں کی مذہبی کتاب میں لکھائے گئے کہ اسلام ہی ایک بہترین ریلیجن ہے اسلام ہی ایک بہترین دین ہے اسلام ہی ایک بہترین لائف اسٹائل ہے اسلام ہی ایک بہترین وے آف لائف ہے جس کو قبول کر کے انسان بہت ساری رحمتیں اور برکتیں اور فضیلتیں حاصل کر سکتا ہے